السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے صدر میکران اس نے نبی کریم رعف الرحیم علیہ تحییت والتسلیم کے بارے میں جو نازیبہ حرکتے کی ہیں اس نے جو بیلڈنگ ہے فرانس کی جو بیلڈنگ ہے وہاں پر اس نے نبی کریم علیہ السلام کے توہین امیز خاکے پبلش کیے تھے مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہے بہت سا رد عمل آیا ابھی کچھ رد عمل سامنے آ رہا ہے بہت سے جو اسلامی ممالک ہیں جیسے کہ پاکستان ہے ٹرکی ہے اس طرح کے کئی اسلامی ممالک سے اس طرح ایران سے بھی یہ اس کے خلاف رد عمل آیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے دلوں کی جان ہے ہمارا ایمان ہے جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ علیہ السلام کے بارے میں اگر ایسی کوئی اوچھی حرکت کرے گا نازیبہ حرکت کرے گا تو اس پر رد عمل بھی اس کا سامنے آئے گا اور ضرور بھی ضرور آئے گا اور اس سے زیادہ آنا چاہیے اب بات رہی یہاں پر کہ جب یہ رد عمل سامنے آیا تو مسلمانوں نے یہاں پر سعودی عرب کی کچھ سٹورز تھے اسی طرح کراچی کے کچھ سٹورز تھے پاکستان کے اسی طرح یہ بنگلہ تیش کے کچھ سٹورز تھے اسی طرح کئی مسلم ممالک میں جو سٹورز تھے وہاں پر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ انہوں نے فرانس کا انہوں نے اپنے سٹورز کو فرانس کی پروڈکٹ سے پاک صاف کیا کچھ انہیں ایسا کیا اور کچھ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ایسے کرنے سے کیا ہو جائے گا مثال کے دور پر ابھی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا اس نے لکھا اس نے کہا جی اگر آپ ان کا جو پٹرولیوں میں ان کی تو اگر وہ ٹوٹل جو ان کی پٹرولیوں مسنوات ان میں وہ بھی شامل ہے یہ فرانس کی ہے اگر آپ وہاں سے ٹوٹل سے پٹرول نہ ڈلوائیں گے تو آپ کے ایک کے نہ ڈلوانے سے کیا فرق پڑ جائے گا فرانس کو میں کہتا ہوں یار کتنی شرم کی بات ہے پہلی بات تو یہ ایک نبی کریم علیہ السلام کی جن لوگوں نے گستہ ہی کیا کیا آپ یہ گوارہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی بنی ہوئی چیزیں آپ کھائیں یا استعمال کریں پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ گوارہ کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ یہ خیال کریں کہ آپ مسلمان بھی ہیں یہ نہیں مسلمان آپ نے اپنے ایمان کا تو دیکھیں آپ کتنے مومن ہیں کتنے مسلمان ہیں اگر آپ یہ گوارہ نہیں کرتے تو پھر آپ کیوں ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو گئی یہ ٹوٹل کا جو پیٹرول ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے اس سے بھی چھوٹی اگر آپ دین اسلام کی خدمت کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسے اس کا بھی نام دیں گے اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک پیٹرول دلوانے سے کیا ہو جائے گا تو آپ ایک پاکستان اگر یہ بائیکارڈ کر دیں فرانس کی جو پروڈکٹس ہیں اسی طرح سارے مسلم ممالک فرانس پروڈکٹس کا بائیکارڈ کر دیں تو میں ابھی یہ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک عرب ڈالر کا جو نقصان ہے یا ایک ملین ڈالر کا جو نقصان ہے وہ ان کو ہو سکتا ہے تو یہ تھوڑا نقصان تو نہیں ہے وہ تو گٹنے ٹیکیں گے ان کا وزیر خارجہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے خلاف ہماری پروڈکٹس کا جو بائیکارڈ کیا جا رہا ہے اب اس کے اعلانات جو بند ہو جانے چاہیے وہ ان کو تو آپ اپنی پڑ گئی ہے ان کو تو پیسے کی ضرورت ہے وہ تو دین سے تو ویسے بیزار طبقہ ہے وہ تو پیسو کی لالچ میں ہیں تو آپ ان کے پیسے جو ہیں ان کو نہ پیسے دیں ان کی چیزیں نہ ہری دیں تو دیکھیں وہ کیوٹنے کیسے ٹیکتے ہیں اللہ تعبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق آتا فرمائے اور اللہ تعبارک و تعالی ہم کو صحیح لفظوں میں مسلمان اور مومن بننے کی توفیق آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ